موسیقی کانپور چکیری تھانا چھتر میں رہنے والے فوجی آج کی تاریخ میں کانپور کمیشنریٹ میں آسرکچت ہیں بیتے چار جولائی کو چکیری تھانا چھتر میں شفی پور میں رہنے والے ایک فوجی جنہوں نے اپنی زندگی دیش کی سرکچہ میں بٹائی اور اس کے بعد ریٹائر ہو گئے چار تاریخ کو ان کے چھتر کے رہنے والے یشوردھن، راجوردھن، ویبھو سنگھ، ویروردھن، راجکمار یاداؤ، منجیت یاداؤ، دارہ یاداؤ، دبنگ بھو مافیاں ایوم تھانے میں کئی مقدموں سے وانچت ہیں مخ آروپی تطھا اس کے ساتھ موجود کئی اسلادھاری فوجی کے گھر حملہ کرتے ہیں اور فوجی کے بیٹے کو گھائل کر دیتے ہیں جھگڑے کے بعد فوجی اپنے بیٹے کو لے کر تھانے گئے جہاں ان سبھی کے اوپر آئی پی سی دھارہ تین سو ساتھ میں مقدمہ پنجی کرت ہیا گیا اسپیکٹر چکیری تطھا درچ مقدمے کے آئی او لگتار فوجی کو آشواسن دے رہے ہیں پرنتو آج تک کوئی بھی پکڑا نہیں گیا جبکہ اس پورے گھٹنا کرم کو سی سی ٹی وی کیمرے میں قید دیکھا گیا جس میں صاف صاف گولی چلاتے ہوئے اور فارسے سے وار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس دبنگ بھو مافیا اپرادیوں پر دو سال پورو تین سو ساتھ کی ایک گھٹنا میں مقدمہ پنچگرت ہوا تھا لیکن آج تک اس میں بھی کاروائی نہیں کی گئی پلٹ پلٹا نے بتایا کہ یہ لوگ چھیتر میں وصولی دبنگائی سے قبضہ کرنا اور اس سے جو پیسہ آتا ہے وہ تھانے کو بھی پہنچتا ہے سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہماری اور آپ کی سرکشہ کرنے والے فوجی اسرکشت ہیں تو ہم لوگ کیسے سرکشت ہو سکتے ہیں کانپور کمیشنڈیٹ یدی ہماری خبر کو سنگیان میں لیتا ہے تو اس فوجی کا بھلا ہو سکتا ہے اس کو آج بھی جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے کیا گھٹنا ہوئی ہے آپ کے ساتھ ہمارے چار تاریخ کو جو ہے ساڑھے گیارہ پونے مارا مجھے کے آس پاس میں یسو بردن سنگھ راج بردن سنگھ میر بردن سنگھ بیبو سنگھ راج کمار یادو یہ سبھی اور ساتھ یہ تین گاڑیوں سے قریب جو ہے ہمزہ لوگ کے آس پاس میں آ کر کے ہمارے گھر پہ ہمزہ کر دیا میں دروازے پیار کے مار پیٹ کیا فائرنگ کیا اور چاپڑ وغیرہ سے کیا حمدہ کر دیا جس میں میرے دلتا جو امن باز پہی ہے اس کے سر پہ ٹانکے دیا بھوکڑی بھی پھٹ گئی جب ہم لوگ چلائے آواز ان کے پورا محلہ ہی پٹھا ہوا تو یہ لوگ فائرنگ کرتے ہوئے جو ہے بھٹے ہیں جب انہوں نے اٹھا پتھر جب چلایا تو یہ لوگ فائرنگ کرتے ہوئے کیا آپ کی پہلے سے کوئی آپسی رنجیس تھی ان لوگوں سے یا کس وجہ سے ان لوگوں نے حملہ کیا ہے آپ کے یہ لوگ کنڈا گردی کرتے ہیں اور ان کو جو راج کماریات و بھو مافیا ہے وہ ان کو مطلب چلائے فائننسیل بیکپ کرتا ہے اور پولیس میں بھی ان کی پہنچ ہے اس کی ہے مطلب چلائے کی کوئی چارواہی نہیں ہو پا رہی ہے ابھی بھی یہ لوگ مطلب کلے عام بھوم رہے ہیں ڈمکی دیتے ہیں محمد بہت در ہے ان سے آپ نے تھانے میں اس بات کو لے کر کوئی تحریر دی ہے ہم نے چار تاریخ کو ہی مطلب جو ہے تحریر دی تھی پیار بھی آئی تھی لیکن ہمارا مقدمہ اس سمیں نے لکھا گیا دو تین دن بعد میں لکھا بھولے جانچ کریں گے یہ سب چارچ میں بھی پولیس سنفش ڈھو گئی تب جا کر کے بڑی مسکت سے مطلب مقدمہ نہیں گا لیکن اپرادی ابھی بھی بھوم رہے ہیں وہ ہم کو مطلب پر ابھی بھی اڑکاتے ہیں ڈمکی بھیجو آتے ہیں آپ میڈیا کے مادیم سے کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے سنکر یہ جو اپرادی ہیں ان کے پاس بارہ بارہ چودہ چودہ مقدمہ ان کے اوپر جو ہے راج مردن یا سمردن کے اوپر ہے مجھے سنکر اوپر سکت کاریوائی کریں اور ہماری چاند مارک کی رچھا کریں کیا گھٹنا ہوئی آپ کے ساتھ میرا بیٹا ہے ساہل سنگھ وہ دوزام انیس کی بات ہے تیرہ سال تھی میرا لڑکا گیا تھا گھر سے دودھ لینے کے لیے اور یہ لوگ کافی ڈرنگ اوڑا کیے تھے یہ گاڑھے وہاں پہ گاڑی روک کے نسے کے حالت میں بے وزہ اس کو پیٹا بہت بوری طرح مارا اور گولی بندوق بھی چلائیں اس پہ کئی فائرنگ بھی کیا ایٹے پتھر سے بھی مارا جس کے مکان کے سامنے اس کو مارا جا رہا تھا ان لوگوں نے روکا بھی ان کے ادھر پہ بھی ایٹے پتھر چلائے اس کے بعد ہم جا کے جب یہ کمپلین کیے مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ لوگ کون ہیں پر جا کے جب وہاں کمپلین کیے تو پتہ چلا کہ یہ لوگ تھے پر نہ کوئی سنوائی ہوئی نہ پوچھ ہوا کیونکہ لوگ کافی پیسے والے ہیں اور میرا ایک ہی لڑکا ہے چھوٹا ہے وہ تیرہ سال کا تھا تک ہم اس کو لے کے یہاں سے دلی بھی چلے گئے کہ چلو یہاں چھوڑ کے وہاں چلے جائیں یہاں چلے گئے لیکن پہ چلے گئے لیکن پہ چلے گئے لیکن پہ پیٹی بھی ہے میرے پاس تو اس کے پڑھائی کے لئے مجھے یہاں آنا پڑا اب ہم جب سے آئے ہیں آئے دین بھو لوگ یہی کام کرتے ہیں مارنا پھٹنا یہاں تک کہ میرے دروازے پہ آکے گالی بھگتہ دے کر کے بھی اور چلے جاتے ہیں پھر بھی ان کے خلاف کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہم ابھی اس اس پی آپیس میں بھی آئے تو وہاں بھی بھی مطلب اپنی بات بول کے گئے یہاں سے فونو گرہ گیا ہوگا تھوڑا بہت کروائی ہوئی پھر وہیں سب معاملہ آ گیا کہیں کچھ نہیں ہوتا جہاں بھی ہم جاتے ہیں بس ہوڑے دن کے لئے ہلکا سا پھلکا مجھ سے ہی کوششن اتنے کیا جائیں گے کہ ہم چکچا ہمیں گھر گھٹ جاتے ہیں میری کوئی کن سنوائی نہیں ہو رہی ہے اب مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ کب وہ مار دیں گے میرے بچے کو مجھے کوئی پتہ نہیں ہو اور نہ تو میری کہیں سنوائی ہو رہی ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ اتنا زیادہ ہے پھر وہ بطمیس ٹائر کے لوگ ہیں ایٹی امہ کر لوگ ہیں وہ بہت عبادر انسان ہیں تو اس نے میری کہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے کیا آپ کی لڑکے کی ان سے دوستی تھی کوئی دوستی تب تو میرا لڑکہ جانتا نہیں تھا وہ تیرہ سال تھا اور ان کی عمر تب تیتیس تھی مطلب بائیس تیس سال تھی وہ تو مجھے ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہے کون ہے نہ میرا بچہ جانتا تھا تو آپ نے اس بارے میں کوئی تحریر ایف آئی آر ہاں ہاں کیا آپ کو آشواسن دیا گیا آشواسن دیا گیا یہ ہوگا وہ ہوگا پھر کہیں کچھ نہیں ہوگا آپ کیا چاہتی ہیں میڈیا کے مطلب سے ہم چاہتے ہیں ان کے خلاف اچھے جاج کی جائے اور ان کو آرسٹ کیا جائے اس کے بعد سے میرے بچے کی بھاجت کری جائے کیونکہ کبھی بھی وہ میرے بچے کو مار سکتے ہیں یہ مجھے 100% لیکن ہو گیا آئے دن وہ میرے گھر کے سامنے گالی دیکھے جاتے ہیں اور ہم لوگ کچھ نہیں کر پاتے کر کیا نہیں پاتے ہم لوگ کی کہیں کوئی سوائی ہی نہیں ہوتی ہے ویسے یہ گھٹنا کہاں پر ہوئی تھی یہ گھٹنا ہوئی تھی میرے گھر کے میرے گھر کے سامنے روڈ پر ہی ہوئی تھی آپ دیکھ رہے ہیں ایکشن سیون نیوز ہمارے سنواد آتا نصیم احمد کے ساتھ محمد ابو ذر کی خاص ریپورٹ của باف oun tava ڈب